موسیقی موسیقی لوگ سوات چناؤ کے اس ماحول میں راشتے مدوں پر راشتے نیتاؤں اور راشتے دلوں کے بیچار اور کنسپٹ جاننے کے لیے ای ٹی وی نے اپنے لوگ پرے کارکم سینٹرل ہول کے تحت ایک نئی انٹرویو شنکلا شروع کی ہے ایس شنکلا کی شروعات ہم بھاجپا کے پردھان منتری پت کے پرتیاشی نرندر موڈی سے کر رہے ہیں جنہیں ابھی تک پردھان منتری پت کے سب سے قریب مانا جا رہا ہے دیش میں جتنے جنمہ سررکشن پچھلے مہینوں میں ہوئے ہیں ان سب میں موڈی کو پردھان منتری پت کی کورسی کے سب سے قریب مانا گیا ہے نرندر موڈی کیمپ کا دعویٰ ہے کہ اس بار چناؤں میں NDA 310 سے زیادہ سیٹیں لے کر سرکار بنائے گی اور نرندر موڈی اس سرکار کا پردھان منتری کے روپ میں نتر تو کریں گے ویسے راجنیتی اور سرکار کا گٹھن سمحاؤناؤں کا کھیل ہے یہ پرکشنوں کا کہنا ہے کہ کسی لیے صورت میں نرندر موڈی یا NDA کو 272 کا جادوی آنکڑا نہیں ملے گا اور انہیں جور توڑ کرنے کے لیے ویوش ہونا پڑے گا ایسے میں اگر NDA کو alliances کرنے پڑتے ہیں نئی جور توڑ کرنی پڑتی ہے تو اس صورت میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نرندر موڈی کی ٹکر گجرات کے ہی سینئر کانگریس لیڈر احمد پٹیل سے ہوگی جنہیں ابھی تک دیش کے alliance politics میں master of alliance کہا جاتا ہے in fact he has masterminded the art of all alliances he is the ultimate architect of all alliances in the congress party all in one even when show لیکن جور توڑ کی ان ساری سنبھاؤناوں کے باوجود مد داتاؤں کا ایک بڑا بار آج بھی یہ مانتا ہے کہ موڈی ہی پردھان منتری بنیں گے کیونکہ اس بار یہ چناو نہیں ہیں ایک ریفینڈم ہے اسی لیے آج بڑی سنکھا میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پردھان منتری پت کے اس امیدوار کی بھاوی یوجنائیں کیا ہے ویدیش نیتی پہ رکشہ نیتی پہ آرثک مسئلوں پہ موڈی کے ویچار کیا ہے لیکن موڈی ایلوزیو بنے ہوئے ہیں موڈی ایسلوسیو بنے ہوئے ہیں موڈی میڈیا سے دوری بنائے ہوئے ہیں اس سارے ماحول میں انہوں نے اپنا پہلا انٹرویو ای ٹی وی نیٹ ورک کو دیا ہے ای ٹی وی نیٹ ورک اپنے 35 کروار دشکوں کی ویورشپ کے ساتھ آج اپنی سوطنتر نشپکش اور فیر ایڈیٹوریل پالیسی کے لیے جانا جاتا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم کسی راجنیتک دل کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی وقتی وشیش کے ساتھ نہیں ہیں ہم گھٹناوں کے ساتھ ہیں ہم خبروں کے ساتھ ہیں ہم جنتہ کے ساتھ ہیں we are the voice of the people اور اسی voice of the people کو نیاندر موڈی نے سویکار کیا اور سب سے پہلے اس گراٹ سورٹ چینل کو ہی انٹرو کے لیے اپلکت مانا دلچسپ بات یہ ہے کہ نیاندر موڈی کے کارالے میں دو سو چالیس سیدھک نیوز چینلز سماچار پتروں اور دوسری سنستھاؤں کے انٹرو کے آویدن تیننگ ہیں لیکن ان سب کے باوجود موڈی نے اپنے دل کی بات اور اپنے وزن کو ای ٹی وی کے ساتھ شیئر کیا ہے ای ٹی وی ایک ایسا گراس وڈ چینل ہے جسے آج ہر گاہ اور ہر قصوے میں ایسنشل نیوز چینل کہا جاتا ہے یہ دیش کا ایک ماتر ایسا سب سے بڑا اریجنل نیٹ ورک ہے جس کے ہر تحصیل اور ہر ویدھان سواشیتر میں اپنے سماد داتا ہیں اپنے سماچار سوچک ہیں اپنے ریپورٹرز ہیں یہ انٹرویو ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب پوری بھاجپا میں ایک میسیج کلیر ہے کہ ہیز دہ ریال باس ہو ایز ان کمپلیٹ کمانڈ اور کنٹرول خاص طور پہ اڑوانی کا اہمد آباد سے چناؤ لڑنا جسون سنگھ کا ٹکٹ نہ ملنا مغلی منور جوشی کا وارانسی سے کانپور جانا ایک کے بعد یہ ایسی گھٹنائیں ہیں جو ایک ہی میسیج دیتی ہیں کہ ہیز ان ریال کمانڈ این کنٹرول تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بہو پرتشت اور بہو چرچت انٹرویو جسے میرے ورشت سہ ہوگی حریشنکر ویاس نے کیا ہے نمشکار میں ہوں حریشنکر ویاس سینٹرل ہال میں آپ کا سواگت ہے میں نے سن دوہزار نو کے چناؤ کے وقت جو کیا تھا اس سلسلے کو آج میں پھر شروع کر رہا ہوں مطلب نیتاؤں سے بات کرتے ہوئے ان کی سوچ کو جاننا اور سمجھنا میری پہلی باتچیت نریندر موڈی کے ساتھ ہے سن دوہزار نو میں بھی میں نے ان سے باتچیت کی تھی پر تب اور اب کا فرق بہت ہے تب میں نے گزرات کے دنگوں اور ان کے پرادیشک راج کاج پر فوکس کیا تھا لیکن آج نریندر موڈی کا نام ہر کسی کی زبا پر چڑھا ہوا ہے کیا نوزوان کیا مہلائے اور کیا کاروباری سبھی فیدہ ہے سو اپنی اس باتچیت میں بنیادی فوکس اس بات پر ہے کیوے جو سپنے دکھا رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی درشتی ان کی کاری یوزنا آخر کیا ہے انٹرویو کیونکہ سینٹرل ہول کے سمجھ دائرے سے بہت لنبا ہے اس لیے آج یہ پروگرام لنبا چلے گا اور سوال سنچھپ کرنے کے مقصد سے میں کئی جگہ اینکرنگ ہستکچھپ سے ان کے جواب پیش کروں گا جیسا میں نے اوپر کہا ہے اس باتچیت کا مقصد نریندر موڈی کی سوچ اور ان کے ویکتتو کو جاننا ہے نہ کہ انہیں گریل کرنے یا تل کا تار بنانا ہے اپنی جگیا سا یہ ہے کیوے جو سپنے دکھا رہے ہیں ان کے پیچھے سوچ کیا ہے اور اسی پر اپنا یہ پہلا شروعاتی سوال ہے موڈی جی ویستتہ کے باوجود آپ نے جو سمجھ دیا اس کے لیے میں بہت آباری ہوں لیکن میرا آپ سے آگرے ہے کہ آپ کھل کر من کی بات کہیں میرا مقصد ہیڈلائن بنانا یا تل کا تار بنانا نہیں ہے بلکہ یہ جاننا ہے کہ آپ دیش کی تقدیر بنائیں گے تو آخر کیسے کیا ہے آپ کی سوچ اور اسی کے ناتے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ نے آپ کا نام گھرگر پہنچا ہے اور اس گھرگر پہنچنے کے ساتھ میں آپ نے جو نعرہ دیا ہے وہ کانگریس مکت بھارت کا تاہ ہے کیا کانگریس مکت بھارت کے بجائے وہ بھرشتہ چار مکت یا بیرواجگار مکت نہیں ہونا چاہیے تھا ای ٹی وی کے درسکوں کو میرا نوشکار آپ نے کہا ہے کہ میں کھل کر کے بولوں من سے بولوں اس دیش میں میری ایک بات میں تو پہچان ہے کہ موڈی جب بولتا ہے تو کھل کر کے بولتا ہے من سے بولتا ہے اتنا ہی نہیں دل سے بولتا ہے تو میں آپ سے جو بات کروں گا دل سے کروں گا اور لوگ تنتر میں ہم لوگوں کا دائی تو ہے کہ ہمارے اور جنتہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے جنتہ کو ہم کیا ہیں ہم کیا سوچتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں ہم کس کے لیے کرتے ہیں یہ سب جاننے کا جنتہ کو پورا پورا ادھکار ہے اور اس لیے میں ان باتوں میں میرا conviction ہے تو اس کے لیے مجھے خوشی ہوتی ہیں جب سج بولنا ہوتا ہے دوسرا بش ہے آپ نے پوچھا کانگریش مکت بھارت میں جب کانگریش مکت بھارت کی بات کرتا ہوں تب پچھلے ساٹھ سال میں کانگریش نے راجنیتی میں جس کارے سنسکرطی کو پن پایا ہے اس کارے سنسکرطی سے مکتی کی بات کرتا ہوں کانگریش نے جو ووڈ بینک کی راجنیتی کو ستہ ہتھیانے کا سادھن بنا دیا ہے اس سے مکتی کی بات کرتا ہوں پچھلے دس سال میں شاید ہندوستان کے آجادی کے بعد بھرشتہ چار کا اتنا بھائنک روپ دیش کو کبھی دیکھنے کو نہیں ملا اور اس لیے کانگریش مکت بھارت کا مطلب ہے کوشاسن سے مکت بھارت بہنشوات سے مکت بھارت الوکتہ انترک طریقوں سے مکت بھارت سمیدھانک سانستاؤں کے درپیوک سے مکت بھارت مہنگائی سے مکت بھارت سنکٹوں سے مکت بھارت اور کانگریش انہی چیزوں کا پریائے بن گیا ہے نہیں لیکن آپ مودی جی پچھلے ساٹھ سالوں میں دو تین بار ایسے موقع آئے ہیں جب کانگریش مکت بھارت ہوا بھی گیر کانگریشی سرکار بنی لیکن گیر کانگریشی سرکار دل میں بنی انبھا موٹے طور پر یہی آیا ہے کہ چہرے بدلے لیکن کچھ ہوا نہیں وہی ایک طرح سے کانگریش صحیح چلا یا کانگریشی انداز میں ہی رات چلا اس سے الگ کیسے ہوگا کیا ہوگا آپ ایک دم ست پرتیشت صحیح ہے کیونکہ دیش میں جتنی بھی سرکاریں بنی اٹل جی کی سرکار کو چھوڑ کر کے اس کے سارے مکھیا کانگریش گوتر کے ہی تھے وہ کانگریش میں ہی پلے بڑے تھے کانگریش میں ہی پیدا ہوئے تھے لیکن کانگریش سے راجنیتی کانونوں سے ویہکتی دویش کے کانونوں وہ نکلے تھے تو یہ ساری جتنی سرکاریں بنی ہیں وہ ایک پرکار سے کانگریش کی ہی سرکاریں تھے ان نیتاؤں کا گوتر کانگریش کا تھا اکیلے اٹل ویہاری وادپای ایسے پردھانمتری دیش کو ملے جن کا گوتر کانگریش کا نہیں تھا اور اس لیے دیش کو پچھلے سانٹ سال کے شاسنوں میں اٹل جی کے کالکھن کا شاسن بلکل بھنگ دیکھتا ہے کیونکہ وہ ایک بھن بیچار کے بھن سمسکار کے بھن سمسکرطی کے بھن آدرشوں کی راجنیتی کو لے کر آئے تھے لیکن اس میں بھی یہ کی دلی کا جو ستہ تنتر ہے جو دلی کی جو ویوستہ ہے سسٹم میں وہ وہی چلتے رہنے کے کارن اس کے کارن کوئی خاص بنیادی جو ایک پریورتن یا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے اس کی کمی ہے اور اس کے کارن اب آگے آپ نے اس ناتے کیا ویجن ان کی یو جناو پندر بھر کرتا ہے اور اس لیے شاہشن تنتر یہ سنکٹ نہیں ہوتا ہے شاہشن تنتر چلانے والا کیسا ہے اس پندر بھر کرتا ہے اور اس لیے جو وستہیں کہ رات و رات آپ دو کروڑ سرکاری ملاجموں کو نکال دیں گے کیا آپ کو چلانہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی چینل میں بھی اگر ایک ایڈیٹر بدل جاتا ہے تو پوری چینل کا روپ رنگ بدل جاتا ہے مالک وہی رہتا ہے ملاجم وہی رہتا ہے لیکن روپ رنگ بدل جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر ویوستہ وہی چلے ڈھرہ وہی چلے تو وہ نیترت یا سمپادک بھی کئی پوری طرح فیل اچھے سمپادک بھی ہے اس جمعے واری میں سفل نہیں ہو پاتے یہ خطرہ نہیں رہتا اس لیے ویوستہ کے جو بنیادی باتیں ہیں جس پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدلنا چاہے آپ نے راشاوادی ویکتی ہے تو آپ کو ویچارہ آنے بہت سوابہ بھی کھائیں میں آشاوادی ویکتی ہوں برسواس رکھ رہا ہوں اور انبھاو کی کسوٹی پر کس کر کے نکلا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ دیش برا نہیں ہے یہاں کے لوگ برے نہیں ہیں یہاں کے ویوستہ بری نہیں ہیں مصیبت ایسی ہیں صحیح نیتر تو ملے صحیح دیسہ میں چل پڑے گے اس ناتے پسلی یو پی اے سرکار جو دس ورش کی پسلی سرکار تھی اس کی کمیاں اس کی گڑھوڑیوں کے مددے نظر آپ آگے کے ماملے میں کیا درشتی کیا ویجن یا کیا بلیوپرنٹ بنایا ہوگا لگتا ہے سب سے بڑا سنکٹ کیا ہے دیکھیں دیش کے سامان نے مانوی کا نہ صرف کانگریس پارٹی سے بھروسہ ٹوٹا ہے نہ یہ پردھان منطری سے بھروسہ ٹوٹا ہے لیکن سرکار نام کی جو ویوستہ ہے اس کا ہی بھروسہ ٹوٹ گیا ہے کوئی دیش اویسواس کے بلبوتے پر جیوید بھی نہیں رہ سکتا ہے چلنے کا تو سوال چھوڑیے سب سے پہلی آوشکتہ ہے دیش میں ایک ویسواس پیدا کرنا ہے ایک بھروسہ پیدا کرنا ہے اور یہ چناؤں آپ دیکھئے دو ہزار چناؤں کا چودہ کا چناؤں صرف نکارت مکتہ کا چناؤں نہیں ہے آشا کا چناؤں election election for hope یہ ہندوستان کی راجلیتی پہ پہلی بار ہوا ہے نہیں اسی ناتے کی جو پچھلے چار سال کی جو راجلیتی اس میں نیترتو کو لے کر politician برادری کو لے کر ویوستہ کو لے کر جتنا اے ویسواس یہ ہوا اور اب ایک دم ویسواس کی جو بات آئی ہے اس کی مول پونجی ہے اس میں مول ویچار کیا بنتا ہوا لگتا ہے لوگ موڈی کو بھلی بھانتی جانتے ہیں لوگ اٹل جی کی سرکار کے مادیم سے بھاجب کی سرکاریں کیسے چلتی ہیں وہ بھی اب جانتے ہیں لوگوں کو کانگریس شاسن اور ڈی اے شاسن میں کی آنتر ہے اب بھلی بھانتی سمجھ آتا ہے جہاں جہاں بھارتی اور جانتہ پارٹی کی سرکاریں ہیں چھتیزگڑ ہو مدبردیش ہو گوہ ہو ان سبھی سرکاروں نے سامان نے مانوی میں ایک ویسواس پیدا کیا ہے اور اس کی کیومیلیٹیو ایفیکٹ ہے کہ دیش کے ہر کونے میں لگتا ہے کہ بھائی ہاں ان کا ارادہ کچھ اچھا کرنا ہے ان کا ارادہ کچھ دیش کے گریب سے گریب کا پھلا کرنا ہے آج آپ دیکھئے دیش کی آدی ویسیوں کی جنسنگ کیا ہے اس میں سے چالیس پرتیشت آدی ویسیوں کی سیوہ کرنے کا صحبہ گیا راجستان گجرات مدبردیش اور چھتیزگڑ ان سرکاروں کو ملا ہے اور ان کے کلیان کے کام جیتنے بھاجبہ سرکاروں نے کیے ہیں بسندرہ جی جی سوچ رہی ہیں سیوراج جی نے کیا ہے رحمت شنگ جی کر رہے ہیں گجرات میں ہو رہا ہے ان سب سے گریب کے گریب تب کے کو ویسواس پڑتا ہے کہ ہاں یار یہ لوگ ہیں جو صرف نارے باجی نہیں کرتے ہیں نکر پرنام دیتے ہیں موڈی جی اب ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بات چکے جا رہے ہو اگلے کھنڈ میں مددہ یہ ہوگا کہ آخر ناریندر موڈی جو سپنے دکھا رہے ہیں جو بھروسہ پیدا کر رہے ہیں اس پر کھرا اترنے کی ان کی کاری یوزنا کیا ہے نوزکار میں ہوں شویتا اور آپ دیکھ رہے ہیں ناریندر موڈی کا سپر ایکسکلوسیو انٹرویو بھاجپا کے پیمپت کے امید بار ناریندر موڈی کے انٹرویو کے اس حصے کے سمکشہ کر رہے ہیں ای ٹی وی نیوز نیٹ ورگ ہے جگدیش شند موڈی کا سارا راج نیتک درشن اس فلوسپی کا دھاریت ہے کہ پچھلے دس ورشوں کا کانگریس کا یو پی کا کاریکال اس دیش کے اتحاس میں سب سے کمزور اور ایک ورشت کاریکال رہا ہے جسے وہ بدلنا چاہتے ہیں ستہ میں آنا ان کا ایک ماتر دیشیں نہیں ہیں ایسا وہ کہتے ہیں ان کی فلوسپی کے حساب سے ستہ میں آنا اس لئے ضروری ہے کہ پوری ورستہ کو بدلنا ضروری ہے اور ورستہ کو بدلنے کے لئے ستہ میں آنا ہوتا ہے اس لئے کانگریس کو ہٹا کے بھاجپا کو لیندر موڈی کو ستہ میں آنا چاہیے اور جہاں تک بھرشتہ چار کی بات ہے موڈی کے انسار بھرشتہ چار ان دس کارانوں میں ایک کاران ہے جن کے کاران آج دیش میں اسنطوش ہے جنتہ دکھی ہے عام آدمی پیڑت ہے ایسا لگتا ہے کہ نرین موڈی اپنے گزرات کے گوورننس موڈل کو سارے دیش میں لاغو کرنا چاہتے ہیں لیکن پرشن یہ ہے کہ کیا گزرات کا سٹیٹ لیول موڈل ایک راججہ ستریہ موڈل پورے دیش کے لئے اول انڈیا لیول پہ اپروپریٹ ہوگا کیونکہ ہر راججہ کی استحتیان بھوالی استحتیان پولٹیکل سرکنسٹانسز ساماجی استحتیان ریسورسز انفرہ سٹرکچر سب کچھ ڈیفرنٹ ہے تو ایک بہت بڑی چنوٹی اس سمیں ان کے سامنے یہ ہوگی اگر وہ سرکار بناتے ہیں تو کیا ان کا گزرات کا موڈل پورے دیش میں سکسسفوری انپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور سر سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نیندر موڈی جب گزرات کے گوورننس موڈل کی پیاریوی کرتے ہیں تو کیول وہ اپنی تعریف نہیں کرتے اپنے ساتھ وہ بھاجپا کے تین دوسرے مکھے منتریوں کام کاج کی تعریف کرتے ہیں تو آئیے اب دیکھتے ہیں انٹریویو کا شیش بھاگ نریندر موڈی سمجھیاوں اور مسئلوں کو لے کر بہت کچھ بول رہے ہیں ساتھ ہی UPS سرکار کی کمیوں کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں سمجھیاوں کو سلجانے کے ان کے اپنے نسکے ہیں گزرات میں کام کے وقت کے ان کے انوبھو ہیں اسی کے حوالے ان کو وشواس ہے کہ وہ کئی چھیتروں میں نئی ٹھوس پہل کرنے میں سمجھ ہے موڈی جی آپ نے جو وشواس ہے اس وشواس پر کھرا اترنے کے لیے کیا کچھ یوزنا بد سمجھ بد کچھ کاریکرم کچھ بلیوپرینٹ بنایا ہوا کیا بیلکل میرے دماغ میں صاف ہے کہ سرکار بننے کے بعد کیا پرائیورٹی ہوگی گریب کا بھلا کرنے کے لیے کیا ہوگا ساسن ویبستہ کے اندر جان بھر دینا پران بھر دینا ان کو گتی دینا دیش کی جنتہ جنادن میں ایک وشواس پیدا کرنا میرے دماغ میں بہت صاف ہے نہیں تو اس ناتے آپ نے جو آپ نے جو کہا ہے اور آپ کی جو بات ہے اس بات کو ایک طرح سے لوگوں نے راشت پتی چناؤ کی ترج پر لیا اور آپ کو بطور ایک نائک کی طرح جس درشتی سے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ جاننے کی بہت کی فلا فلا چھتر میں کیا ہوگا کس میں آپ کی پرائیورٹی ہوگی یہ ایک بلیوپرینٹ جو ایک بنتا ہے اس طرح کا کچھ آپ نے سوچا کچھ کہیں گے تو نہیں میں نائک ہوں اور نہیں میں اس دشتے میں سوچتا ہوں میرا ایک کمیٹمنٹ ہماری پرائیورٹی کون ہے اس دیش کا گریب ہے اس دیش کا نوجوان ہے اسورکشہ محسوس کر رہی ماتائیں بہنیں ہمارا کسان ہے ہمارا سینہ میں بہٹھا ہوا جوان ہے لہذا دوسرہ کہتے تھے جائے جوان جائے کسان جس پرکار سے جوانوں کے سرکار لیے جاتے ہیں جس پرکار سے کسان آتمہ ہتیا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کونگریز کا تو نعرہ بدل گئے ہیں مر جوان مر کسان یہ انہوں نے کر کے رکھتے ہیں ہماری پرائیورٹی کیا ستھیتیاں بدلے اب جیسے یوہ کونکو روجگار میں مانتا ہوں سکیل ڈیولپمنٹ ساری دنیا کی ایک پرائیورٹی ہے اب سکیل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ایکسٹراؤڈنیری کوئی بڑا کمیشن بیٹھانا پڑتا ہے کیا آپ کا کمیشمنٹ چاہیے اپنے آپ نوجوانوں کو ہندر چکھائیے ان کو روجگار کا اثر دیجئے آپ ستھیتی کیسی ہے آپ دلی میں رہتے ہیں آپ کے گھر کے نلکے میں پانی جا رہا ہے آپ کو پلمبر چاہیے آپ کو پلمبر نہیں مل رہا ہے آپ کو پلمبر چاہیے پلمبر نہیں مل رہا ہے نوجوان بائجار میں گھوم رہا ہے اس کو روجگار نہیں ملتا ہے تو آپ کو ٹریننگ دیو نا بھئی سکل ڈبلپ کرو نا اس کو بھی روجگار ملے گا آپ کا بھی چھوٹی چیزیں ہیں ان سرکاروں نے باریک چیزوں پر دھیان نہیں دیا صرف ووٹ بینک کی راجنیتی کرتے رہو اسی کا نتیجہ مطلب یہ کہ جو موجودہ سوچ ہے یا جو یوزنہ ہے انہی پر قائدے سے اور اگر مجبوطی کے ساتھ عمل ہو تو کافی سمجھیاں کا سمادان ہو جائے گا ان کی یوزنہ ہے ووٹ بینک کی راجنیتی کی یوزنہ ہے وہ ایک طرف کر کے اگر کام ساری یوزنہ ہے ووٹ بینک کی راجنیتی ہیں وہ سرکار چلاتے ہیں چناؤ جھیتنے کے لیے ہم سرکار چلانا چاہتے ہیں جنتا جناردن کی شکتی بڑھانے کے لیے ان کے لیے پاور کیسے گریپ کرنا وہ ہے ہمارے لیے جنتا جناردن کو ایم پاور کیسے کرنا وہ ہمارا ٹارگیٹ اس ناتے نیتیگت طور پر کیا کچھ مطلب اس کو نیتیگت خاچے میں یا ایک ویچار دھارہ کے خاچے میں اس کو کس طرح رکھا جائے گا جیسے میں بتا ہوں اگر کلچر سیکٹر کیا ہم نے ہماری سمجھ کی مانگ نہیں ہے کی ہماری جمین پر اتپاد اکتہ بڑھے جمین تو بڑھنے والی نہیں ہے تو جو سمیت جمین ہے آج اگر ہمارے کسان کو آتمندر پر بنانا ہے تو ہمیں ایک اکر بھومی میں آج جتنا اتپادن ہوتا ہے وہ ڈبل کیسے ہو تین گناہ کیسے ہو یہ ہم ٹارگیٹ نہیں کر سکتے ہروں مانا کال دیا کیا ہم سوائل کیر کرنے کے لیے کوئی ویوستہ کھڑی نہیں کر سکتے سوائل ہیل کار نہیں بنا سکتے اس کی جمین کی طبیعت کیسی ہے کسان کی اس کو پتا تو ہونا چاہیے بیچارے کو پتا نہیں ہے وہ کوئی بھی فرٹیلائجر ڈال دیتا ہے وہ کوئی بھی پرکار کی دبائیاں ڈال دیتا ہے اس کو پتا نہیں ہوگا کہ اس جمین میں کونسی فضل ہو سکتے ویگینک طریقہ دے سکتے ہیں ایریگیشن انفرسٹرکچر دیش کا دربھاگی ہے کہ آج حادی کے بعد جو ایریگیشن کا انفرسٹرکچر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا اٹلویہ ریوائیت پیجین ایک انیسٹیو لیا تھا ریور گریڈ کا اگر ندیوں کو جوڑنے کا کام کیا ہوتا تو جہاں باڑ آتی ہیں وہاں پر سنکٹ آتا ہے باڑ سے بچیں گے جہاں سوخا رہتا ہے سنکٹ آتا ہے سوخے سبجتے ہیں اگر اس کام اور ابھی سپریم کورٹ نے ڈنڈا مارا ہے کیاٹلویہ ریوائیت پیجین جس کام کو آرم کیا ہے کیوں اٹکا پڑا ہے سپریم کورٹ کو ڈنڈا ماننا پڑے اب دیش کے سبھی لوگ ماننے لگے ہیں کہ اگر ہم گنگا اور کاوری کو جھوڑتے ہیں ہم بڑی بڑی ندیوں کو چھوٹی ندیوں کے ساتھ جوڑ کر کے ایک پورا نیٹورک بنا دیتے ہیں یہ بڑا ویجن آپ کا کرشی اور سیچائی کو لے کر ہے جس پہ عمل کی امید کی جا سکتا ہے بلکور کیا جا سکتا ہے گجرات گجرات کوئی اگریکلٹر سیکٹر میں نہیں تھا ہم نے آج اگریکلٹر سیکٹر میں اپنا ستھان بنا دیا اسی پرکار سے ہم نے شویت کرانتی کی شویت کرانتی کی لیکن اس کو گجرات تک سمیت رہ گیا کیا ہندوستان کے پشو پالگ ہندوستان کے کسان اس کو پشو پالن کے ساتھ جھوڑ کر کے وہ اس کو وائبل کیسے ہو ہمارے پاس جتنے پشو ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑے اور یہ انکم اس کو کیسے بڑے دوسرا اگریکلٹر سیکٹر کو ٹکڑوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں تین حصوں میں دیکھنے چاہیے ایک تیہائی ریگلر کرسی ایک تیہائی پشو پالن اور ایک تیہائی جہاں کھیت کا کنارہ ہوتا ہے کناروں پر ورکشوں کی کھیتی ورکشوں کی کھیتی کیا ہوتا ہے آج دیش کو جو ٹیمبر ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے ٹیمبر ایمپورٹ کرنا بند ہو جائے گا کسان کی آئے بڑھے گی ہم ایک نئے طریقے سے اور اپنا پیڑ بھرنے کے لیے نہیں کرتا ہے کسان ہندوستان کے گریب سے گریب کا پیڑ بھر کر کے اسے سنتوش ہوتا ہے لیکن وہی اناج جب سر جاتا ہے تب اس کی بیچے نہیں بڑھ جاتی ہے اور اتنا ہی نہیں سپریم کورٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ اس اناج کو گریبوں کو باڑ دو وہ اناج گریبوں کو نہیں باڑتے سرنے دیتے ہیں اور بعد میں شراب بنانے والی کمپنیوں کو اسی پچاسی پیسہ میں بیچتے تھے ہیں اس کی کسان کو کتنی پیڑا ہوتی ہوگی اس کا کسی کو انداز نہیں ہے اس سے ہندوستان کی جوانے کتنی برباد ہوتی ہیں اس کا کسی کو انداز نہیں ہے اور اس لیے ہم ویمستان امت کیسے ایک طور طریقے بدلے ہیں نریندر موڈی کے انسار روجگار اور عدیوگی کے کرن کے ساتھ کھیتی ضروری ہوئی ہے ان کا ماننا ہے کہ کرشی آدھاریت ادیوگ لگا کر یواؤں کے لیے بہت روجگار اوسر پیدا کیے جا سکتے ہیں اس بارے میں ان کا کہنا ہے آج روجگار کے لیے انیک اوسر ہے عدیوگی کشتر میں بہت اوسر ہے لیکن ہم نے عدیوگی کشتر کی پرائیویٹی تاکنی چاہیے کیون ہم ایگرو بیج انڈسٹریز کو بڑھاوا کیونہ دیں ہم گزرات کیونکہ سمدر کا کنارہ لیے ہوئے ہیں اس ناتے بطور مکھی منتری نریندر موڈی کے جو انبھو ہے اسی میں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ شیپی مدیوگ کا وکاس کر کے کافی لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے اتنا بڑا سمدری ترت ہے ہمارے پاس کم سے کم ٹیکنولوجی کی جس میں ضرورت ہوتی ہے ٹرنر فیٹر ویلڈر سے جو کام ہوتا ہے وہ ہے شیپ انڈسٹری شیپ بیجنس شیپ بیلڈنگ آج کوریا جیسا دیش شیپ بیلڈنگ میں اتنا آگے بڑھ جائے ہیں ہم ہمارے سمدر ترت پر اس شیپ بیلڈنگ کو کتنا بڑھاوا دیں تاکہ دنیا میں شیپنگ انڈسٹری کی اتنی بڑی مانگ ہے ہم گریب سا گریب کو لوگ جاتے سکتے ہیں نریندرو موڈی پریتن چھتر پر بہت جوڑ دیتے ہیں اس بات چیت میں انہوں نے اس کے جریے دیش اور دنیا کو جوڑنے کی اپنی سوچ بتائی تو یہ بھی کہا کہ اس سے کافی لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے ٹوریجم دنیا کے اندر تھری ٹریلین ڈالر کا ٹوریجم کا کشتر انتظار کر رہا ہے ہندوستان کے پاس ساری دنیا کو دینے کے لئے کیا کچھ نہیں ہے ہم اگر ٹوریجم پر بل دیتے ہیں گریب سے گریب لوگوں کو روزگار ملتا ہے چائے بیچنے والا کماتا ہے بسکیٹ بیچنے والا کماتا ہے چھوٹی چھوٹی ریشٹرانٹ والا کماتا ہے ہینڈری گاب بنانے والا کماتا ہے اور اس کے قارن اتنا بڑا ہندوستان کی ایکنومی جنریٹ ہم کر سکتے ہیں ہم ٹوریجم سیکٹر کو کیسے بل دے اتنا ہی نہیں میرا ایک کنویشن ہے ٹوریجم سیکٹر ایک بہت یونائٹس بیشو کو جوڑنے کی تھا کت توری جم ہے اس عام چناؤ میں لوگوں کے سواست حق کا مسئلہ اُبرا ہے لیکن نریندر موڈی کی سوچ الگ ہی ہے وہ سواست کے چھتر میں نئے نظری کی ضرورت بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہتر سواست ویوستہ میں بڑی ضرورتوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دیا جانا چاہیے پہلی بات یہ ہے ہم لوگ اٹکے ہوئے ہیلتھ انشورنس پر آوشکتہ ہیلتھ ایشورنس کی دوسرا ہم لوگ بیماری کی چنطہ کرتے ہیں تندورستی کی چنطہ نہیں کرتے ہم نے اپنا فوکس بیکنیس کی پر جانا ہے کی ویلنیس پر جانا ہے یہ بدل نہ پڑے دوسرا پریونٹی ہیلتھ کیر یہ ہماری پراریٹی ہونے چاہیے اگر پینے کا لوگوں کو شد پانی ملتا ہے تو بیماری اپنے آپ کم ہو جائے کرے رہا بیچ میں کھام کیا جا رہے آج دیکھیں ہماری پندوبیاں ڈوب رہی ہمارے سینہ کے جوان مارے کیوں سب کہتے بھائی فائنانسل سپورٹ نہیں ہے ڈیسیزن میکنگ پروسس نہیں ہے اس لئے ہمارے سمسادنوں کو بھی ہم آدھون نہیں کیا پار رہے ہمارے ہمارے جوان کچھ اس لئے مارے جا رہے کہ ٹرک ایسی ہیں پہ جانا ہی پاتی اور بعد میں مرنے کی نوبت آتی کم سے کم ہماری سینہ کو آدھون کیسے بنائیں بیل ایک کیسے رکھیں ان میں ڈسیپلین کی دشا میں اور سرکار اور سینہ کے بج میں تناؤ نہیں ہونا چاہیے اور ہم کسی کو مارنے کے لئے سینہ تو تیار نہیں کرتے ہم آتمر رکھشا کے لئے سینہ تیار کرتے ہمارے دیش کی آوشکتاؤں کے لئے سینہ تیار کرتے چین پاکستان ان کی جو روئیے ہیں اب آنے والے دنوں میں افغانستان سے امریکہ جانے والا ہے کیا ہم نے ویجیولائز کیا ہے اس کے بعد ہماری سینہ پر سمجھ آنے والی ہے اس کے لئے ہم نے ہماری سینہ کو بیچ تیار کیا ہے کیا اس نشہ میں جو چاہیے وہ آج نہیں ہے سینہ کے جوانوں سرکاٹ لیے جاتے ہیں سرکاٹ لیے جاتے ہے اور ایک آت بیان دے دیا جاتا ہے اس میں بھی سینہ ایک بیان دیتی ہیں اور اس کا مجھا پاکستان اڑاتا ہے تو یہ ستھیاں بدل نہیں چاہیے پر اس ستھی کے لئے آپ نے کہا جو کیندر سرکار کی جو منسٹری بھارت کے نوجوان ڈیفینس اکپیمنٹ نہیں بنا سکتے کیا کیوں نہ ہم ایک پروگریسی اگریسی پالیسی نہ بنائیں کیا ہمارے ہندوستان کے ادیوک کار ہمارے ہندوستان کے نوجوان ہمارے ہندوستان کے انجینی کالیجی وہ ڈیفینس کے لے کر کے نئے کورس چلو کریں اور ہم اپنی آوش ہمارے ساتھ ہم بنائیں اور ہندوستان سپنا نہ دیکھیں کہ ہم آج دنیا سے ہم سست آشتر امپورٹ کرتے ہیں ہم وہ ڈریم کریں کہ ہم دنیا کے دیشوں کو ایکشپورٹ کریں گے اگر یہ کریں گے تو دیش کے نوجو جوانوں کو روزگار ملے گا فورین ایسٹینج کا سنکر بند ہو جائے گا اور بھارت آتمندی بھر برے گا ہماری سینا کے جوانوں میں طاقت آئے گی ظاہر ہے نارینڈر موڈی نے پردھان منتری پت کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کیا ہوا ہر راشتی انتر راشتی آرث سمجھ پر ان کے اپنے جواب ہے سوچ ہے ان کا مقام دلی میں سات ریس کورس کا پردھان منتری نیواز ہے اس لیے میں یہ پوچھنے سے اپنے کو روک نہیں پایا کہ یدی ان کا سپنا ساتار ہوا یدی وہ سپت کے جنتا جناردن اشور کا روپ ہوتی ہے جنتا نردے کرے جہاں تک نریندر موڈی کا سوال ایک ویکتی کے ناتے اب سارا دیش جانتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا کیسے پلا بڑھا اور میرا جیون میں وشواص رہا ہے اور میں دیش کے نوجوان کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں جیون میں کبھی بھی کچھ بننے کے سپنے نہیں دیکھ چاہیے اور میں نے کبھی جیون میں کچھ بھی بننے کا سپنہ نہیں دیکھا ہے میں آج ستائیس تاریخ کو آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھارت سوچ سنگھ کے دوارہ دیش کے لیے جینے کے سمسکار ملے ہیں ڈسیپلین سے جینے کے لیے سمسکار ملے ہیں کٹھو اور پریشم کرنے کے لیے سمسکار ملے ہیں خود کے لیے نہیں اوروں کے سوچ سنگھ کا رنی ہوں جنہوں نے مجھے آج لوگ میں جب دورہ کر دوں لوگ مجھے پوچھتے ہیں مجھے جب تھکتے نہیں ہو کیا آپ صبح سام اتنے دیروں سے دوٹ رہے ہو اس کا مول کارن ہے سنگھ کے اندر کٹھو اور پریشن کی میری ٹریننگ ہوئی ہے خود کے لیے کم سوچ جمعیواریوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سوچ رہا یہ مجھے بچپن سے ٹرین یہ ہے لیکن اس کے ساتھ میں مول بھاؤ سماج سیوہ کا تھا لیکن سماج سیوہ کے ساتھ راج یا ستہ کا جو مقام بنا یہ میرے لیے آج بھی راج نیتی کشتر یہ ambition نہیں ہے ایک mission ہے ہمارے لیے راج نیتی سرو پری نہیں ہے راشتر نیتی سرو پری ہے ہمارے لیے سبتہ سب کچھ نہیں ہے سماج بھکتی سب کچھ ہے یہی تو ہمارے سانسکار ہیں جو ہم جہاں بھی بیٹھیں گے جس جمعواری کے ساتھ بیٹھیں گے جس دائی تو نیبھائیں گے سوا سو کروڑ دیش واسیوں کا کلیان بھارت ماں پھر سے ایک بار جگت گرو کا ستھان پرات کریں وشو کی سپردھا میں ہماری بھارت ماں تا بھی ایک شکتی بن کر اس کا ہوں گے یہ بھاو بنائیں گے تو جنتہ بھی آپ کے ساتھ جڑے گی سرکار کا ایجنڈہ نہیں ہوتا ہے سوا سو کروڑ دیش واسیوں کا ایجنڈہ ہوتا ہے لال باد ساتھ نے یہ کرتب کر دکھا تھا انہوں نے جب کہا جائے جوان جائے کسان اور اس دیش کے کسانوں کو انہوں نے للکار اس دیش کے کسانوں نے دیش کے اندھ کے دکھایا پریورتن اسی پرکار چاہتا ہے آپ سوا کروڑ دیش واسیوں کی شکتی کا مہات میں سمجھو ان کے سپنوں کو پورا کرنے کا اوسر دو آپ دیکھئے ہندوستان کتنا بھاگیوان ہے 35% جن سنگ 35% کم آیو کی ہے ساری دنیا ہم پہ ارشا کرے ایسا ہم نوجوان کا اوسر دے سارے سپنے پورے ہو سکتے یہ ہی آپ نے کہا کہ ساٹھ سال سے لوگوں کی سپنے تھے امید تھی وہ سب ایک طرح امید کا پرتیق بنے ہیں اس امید میں نوجوان بھی خاص طور پہ بہت امید 35% سال سے کم کی عمر کا جو نوجوان ہے لیکن نوجوان بہت جلدی ایس ہے جو ہوتا ہے بہت جلدی دھیریک ہوتا ہے ان کو اگر جلدی سے نتیجے نہیں ملے تو اس کی جو جو خطرے وہ بانتے گمبر نہیں ہوں جیسا آپ نوجوان کا انالیس کرتا ہے پیڈی کافی بدل چکی ہیں آج کا نوجوان پلس مائنس ہر چیز کا انالیس کرتا ہے وہ ستھیتیوں کو سمجھتا ہے اور اگر اس کو بشفاظ ہو جائے ہاں قدم صحیح دشا میں ہے تو اس کے بعد جتنی دھیرت ہے اتنی دھیرت کسی کے پاس نہیں ہے اور اس لیے ہم ہم ہمارے یو پیڑی کی شکتی اس کا کام کرنے کا اتصا اس کو کم نہ آکے اس پر بھروزہ کریں آو شکتہ اتنی ہے کہ اس کے اور آپ کے بش ڈس کنیکٹ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کار اس کا کنیکٹ رہتا ہے آپ اس کی بات کو سمجھتے ہیں آپ اس کو بھی کہتے چھوڑو یار ابھی یہ دو کریں گے تو دیش کا یوہ چلنے کو تیار ہے اس انسار یوہ کے مسئلوں کے اوپر آپ کون سی دو تات کالک پرات مکتہ ہیں جن کے اوپر آپ فوکس کریں گے سب سے بڑی بات ہے روز گار جاب لیس گروت جس کے لیے یو بڑا سنکر بنا ہے وکاس کے ہمارے پیمانے کیا ہو وکاس اگر ہم اوڈیو کی چاہیتے ہیں کرشی وکاس چاہتے ہیں تو جیسے اتپادن بھڑے ساتھ ساتھ روز گار بڑھنے چاہیے روز گار کے اوثر بڑھنے چاہیے دوسرا جیز میں ٹوریزم کہتا ہوں دنیا اسی تو تائے کرے گی کون دیس آئی پی آر میں آگد ہے کون دیس پٹن ریجسٹریشن میں آگے ہے کون دیس ریسرس کر رہا ہے انوویشن کر رہا ہے یہ دنیا کے پیمانے بدل چکے ہیں ان پیمانوں پر ہم بل دیں گے ہماری نو جو نو جو نو نو کو سب کو ملے افسر کوئی لوٹنا نہیں چاہتا ہے لیکن اگر ہم سب کو افسر نہیں دیں گے تو کیسے سلے گا گریب سے گریب دلیت ہو پیڑیت ہو سوشی تو آدی باسی ہو سب کو حق ملنا چاہیے نریندر موڈی مہیلہ وکاس اور آرکشن کو لے ایک الگ سوچ لیے ہو یہ جو بھید بھاو بھاو پڑا ہے ستری اور پوروش میں بھید بھاو ایک ایسی سوچ پڑی ہوئی ہے اس پر ہم نے بہت کام کرنا پڑے ساماج ستر پر کرنا پڑے گا سانسکروت ستر پر کرنا پڑے گا شکش بیوست میں کرنا پڑے یہ بدلہ چاہیے ستری اور پوروش کا بھید یہ ہمارے مانسک عوستہ ہونا ہی نہیں چاہیے دوسرا میں اس پش مت کہ محلاؤں کو اپنے جیون کے نرنے کرنے کا حق ملنا چاہیے بیٹی کو جنم لینے کا حق ہے کہ نہیں سوال ہے اس کو حق ملنا چاہیے اس کو کتنا پڑھنا شادی کب کرنی نہیں کرنی اس کا نرنے کرنے کا حق بیٹی کو ملنا چاہیے کیریئر بنانی ہے تو کیریئر کیسی بنانی کب بنانی کہاں بنانی بیٹی کو نرنے کرنے کا حق ہونا چاہیے شادی کب کریں پریوار کتنا بڑا بنائے دو بچے تین بچے کریں نہ کریں سدھار کے دائرے میں یا سماج ویوستہ کے معاملے میں لیکن حق اور قانون منانے کیونکہ مہیلہ آرک چند اور سرکشا کو لے جتنے قانون من میں آپ بتاتا کیسے عبد لاب آتا گجرانت میں ہم نے سمرس گرام کی یوجنہ کی سمرس گرام کی مول کل پنا تو بنو با سرب سمبتی سے اپنی پنچائت کے رچنا کرے اس میں ویمیان آرکشن بھی ہوتی ہیں گلیت آرکشن بھی ہوتا ہے لیکن گاؤں سرب سمبتی سے کرتا ہے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں انکو میرے ہاں وکاس کے لیے سپیشل راشی ہم دیتے ہیں کچھ گاؤں ایسے نکلے جنہوں نے تائی کیا کہ ہماری پوری باڑی میں ایک بھی پوروش نہیں ہوگا قریب قریب 200 300 گاؤں ایسے ہیں میرے راج میں جس کا پورا کاروبار مہلائے چلاتی ہے جب اس گاؤں نے تائی کیا کہ ہم کو مہلاؤ کو کاروبار دینا ہے سر پنچ مہلاؤ ہوا ہے ہمیں اوسر دینا چاہیے سرکار کے طرف سے انیسیٹی لینے پڑتے ہیں سرکار کے طرف سے جمہ بارے لینے پڑتے ہیں کانون کے ماملے میں ایک آپ نے پہلے کہا کئی کئی کانونوں کا اپنی امبار لگا ہوا ہے پرانے کانون اور اے پرسنگ کانون کو ہٹانے کی اور یہ بھی بات ہو نہیں چاہیے سدھار کانون طور پر سدھار اور ایک اسی کے ساتھ میں کانون ویوستہ عدالتی ویوستہ یا جنیائے پالکہ کو یا مقدموں کو لے کر اور پولیس ویوستہ اس کو لے کر آپ کی دیکھ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے lawlessness یہ حقیقت ہے لیکن less law یہ ضروری ہے ایک طرف ہے lawlessness اور دوسری طرف عوش ہے less law میں کہ کانون جنگل پناہ ہوا ہے کچھ تو کانون ہے جو انیس وی صدی میں اٹھار وی صدی میں بنے ہوئی ہم لے کر گھوم رہے جگت بدل چکا ہے جتنا اس سے مکتی پائیں گے دوسرا سرلی کرن آئے دوسرا کانون اور ویبستہ اس کے کئی پہلو ہے ایک ہے ہمارے پولیس فورس کا human resource development ہمیں اسے modernize کرنا پڑے گا آج کیا ہوتا ہے چھے پھوٹ کا نوجوان ہے پولیس میں بھرتی ہوتا ہے نو مہینے ہاتھ پر اوپر نیچے کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندو پکڑا دی جاتی ہے گجرات میں ایک پہلی بار دیش میں ہم نے ایک رکشہ شکتی university بنائی ہے جس کو بھی security forces میں جانا ہے وہ وہی سے graduate ہوگا اور graduate ہونے کے بعد اگر اچھے mark لاتا ہے اور اس میں سب پڑھائی جائے گا اس کو law and order پڑھائی جائے گا اس کو arms کے training دی جائے گی اس discipline سکھائے جائے پڑھائی جائے گی اس کو women کے rights پڑھائی جائیں گی ساری چیزیں پہلے سی پڑھائی جائے گی تو ایک بہت ہی able man power تیار ہوگا اور وہ اگر پولیس میں inject ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس میں بڑھلا وائے گا اور بہت بڑی ماتر میں کیا جا سکتا ہے دوسرا آج crime کا روپ بدل چکا ہے آج crime میں technology آئی ہے سائیبر crime کا بڑھ رہا ہے اس میں ہمارے لیے اس دنیا کو پہنچنا ہے تو اگر گونے گار technology سے جڑا ہے تو ہمیں فورنسک سائنس پر بل دینا پڑے گا جس نے فورنسک سائنس یونیورسٹی بڑھائی ہے colleges میں کہیں کہیں فورنسک سائنس کے department ہے courses چلتے ہیں لیکن فورنسک سائنس سائنس یونیورسٹی ساری دنیا میں ایک ہی ہے اور وہ گجرات میں ہم اس میں ججیش کو بھی پڑھاتے ہیں لائنس کو پڑھاتے ہیں ہم پولیس کو پڑھاتے ہیں اور ساری پروٹوکول کے انترگت اس کو دیکھا جائے اس کی کوئی یوست نہیں ہے جس نے ایک فورنسک موبائل وین تیار کی ہے سٹاپ کو ٹرین کیا ہے بلات کار کی گھٹنا ہوگی تو یہ موبائل وین وہاں پہنچے گی اس کے کیا پروٹوکول ہوں گے اس بلات کار جس کا ہوا ہے دیوی کا سممان بنا رہے اور پھر بھی پوری جانچ ہو اس کے سارے پروٹوکول اس کے فورنس سانس لیب بنائیں اگر ہم آدھون ایک ویجیان تو لے کے جائیں گے صرف ایک قانون بنا دیا اور راجلیتی کرتے رہے اور ووٹ پانے کے لئے کھیل کھیل تے رہے اس سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی وی پر نریندر بودی کا سپر ایکسکلوسیو انٹرویو اور انٹرویو کے اس حصے کے سمکشہ کر رہے ہیں ایٹی وی نیوز نیوز نیٹ ورک ہیٹ جگدیش شند صاف دیکھ رہا ہے کہ یوٹھ کو لے کے موڈی الارٹ ہیں concern ہیں تھوڑے سے چندتید بھی ہیں وہ خودیا ایسے میں ان کا مت نرنائک ہوگا دیش میں عام دھرنا ہے کہ یوہ مدداتا موڈی کو زیادہ پسند کر رہا ہے اس لئے موڈی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یوہ کی محتوى کانکشاؤں کو یوٹھ سے جڑی ساری یوز ناؤں کو وہ implement کریں گے شاید انہیں یا اچھی طرح معلوم ہے کہ جس یوٹھ نے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اپنے آپ کو چھے مہنے سال کے بعد اگر پردھان منتری بنتے ہیں اور زیادہ کچھ یوٹھ کیلئے نہیں کر پاتے ہیں تو یہ یوٹھ جتنی تیجی سے موڈی کے ساتھ جڑا ہے اتنی ہی تیجی سے موڈی سے ڈسکنیکٹ بھی ہو جائے گا اسے لئے کہ موڈی ابھی سے کافی الرٹ ہیں ایک دوسری مہترپون بات یوٹ سے جڑی بھی انہوں نے کہی کہ آرکشن کوئی مددہ نہیں ہے گجرات میں میں نے انجرین کالیج کی سیٹیں بڑھا کر ان سب کو ایڈمیشن دیا جو اس کے لئے ایسپائرن تھے لیکن آرکشن کے مددے کو چطرائی سے صفائی سے ٹال گئے اور انہوں نے اپنی فیلوسفی آرکشن پہ یہ دی ہے کہ we have to create more jobs more opportunities to accommodate youth تاکی youth کا آرکشن کو لے کے جو فرسٹیشن ہے اس کو ہم اس ڈھنگ سے ختم کر سکتے ہیں ایک بڑی لائن کھیج کر ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں for the time being تو موڈی کا کہنا ٹھیک ہے کہ ایک لمبی لائن کھیج کے extra job opportunity create کر کے آرکشن کے مددے کا indirect solution کیا جا سکتا ہے لیکن بستو یہ ایک serious political issue ہے جس کے کئی ترہے سویکار ہو جو موڈی کے ووٹر ہیں ان سب لوگوں کو سویکار ہو جو ارکشن کا ویرود کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی سویکار ہو جو ارکشن کے beneficiaries ہیں تو ایک پیچیتا مددہ ہے جس پہ بیٹھ کے مددہ کو اپنے دل کے ساتھ ایک عام رائے بنانی ہوگی اور اس کے بعد ہی اس ساتھ مددہ پہ کوئی منڈیٹ یا کوئی کمانڈ ان کے سرکار اگر ستہ میں آتی ہے تو دے پائے گی حالانکہ موڈی نے مومن امپارمنٹ لرن آرڈر دیفنس فوران ایفیس پر اپنے مائنڈ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آج بھاجپا کے سامنے موڈی کے سامنے سب سے بڑی دویدہ یہ ہے کہ دیش کا مدداتہ مدداتہوں کا وہ حصہ جو موڈی کو ورد دینا چاہتا ہے اس کے من میں موڈی کے پرتی جو اپیقشائیں ہیں وہ شاید ضرور سے زیادہ ہیں موڈی ہو سکتے ان سویہ آکانکشاؤں کو پورا نہیں کر پائیں ایسے میں مجھے در ہے کہ موڈی مدداتہ کے اور اپٹیزم کا شکار یا وکٹم نہیں ہو جائیں آج عام مدداتہ موڈی کا مدداتہ ان سے اپیقشا کرتا ہے کہ اگر وہ سکتہ میں آئیں گے تو رام مندل بنا دیں گے 370 دھارہ کشمیر میں ہٹا دیں گے پاکستان کو ناکوں چنے چبا دیں گے چانہ کے برچے پروہاو کارون چل میں روک دیں گے اور نہ جانے کیا کیا کر دیں گے کیا سچ مددر موڈی مہنگائی کو ختم کر پائیں گے مہنگائی کو گھٹا پائیں گے کیمتوں کو کم کر پائیں گے کیا ڈیزل اور پیٹرول کی پرائس کو اگدم سے ریڈیوز کر پائیں گے کیا روز مرلہ کی دوسری چیزوں کی قیمتیں گھٹا سکیں گے کیا مارکٹ فورس کو کنٹرول ٹیم یا گھائیڈ کر پائیں گے کیا ٹریڈر کیمیٹی کو سیوٹبلی ہنڈل کر پائیں گے یہ سارے سوال ایسے ہیں جن کا اتر آنے والا وقت ہی دے گا کیا پرشتہ چار ختم کر پائیں گے یہ سارے سوال آج موڈی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اگر وہ سبتہ میں آتے ہیں تو نشتطور پہ ایک نشتط عبدی میں ایک نشتط ٹائم فریم میں ان کو ان سوالوں کا جواب اور ان سارے فرنٹس پہ ایک امپریسیو پرفورمنس دیش کے سامنے دینی ہوگی جنتہ کے سامنے دینی ہوگی انتظار لوگوں کی آشہ نراشہ میں جلد ہی بدل سکتی ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں انٹرویو کا شیش بھاگ میرا نیج وچار ہے کہ نریندر موڈی بھاگی کے دھنی ہے ایسی کوئی دیوک کرپا ہے جس سے تمام وپریت اسطیتیوں کے باوجود وہ آج پردھان منتری پت کے دعویدار ہیں کچھ ایسا ہے جس کے چلتے گزرات میں سفلتا کی کہانی لکھے گئی میں خود تین دشکوں سے نریندر موڈی کے راج نتک سفر کا گواہ ہوں ان کا گزرات کا مکھی منتری بن آکس مکھ تھا تو اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی انونا ہے ہاں یہ سی یوگ مامولی نہیں ہے کہ جب سے نریندر موڈی مکھی منتری بنے ہیں تب سے وہاں کوئی پراکرتik آپدہ نہیں ہوئی ہے ہر سال مانسوم اچھا رہا ویروضی ہاشی میں گئے کانگریس میڈیا اور تمام طرح کے ویروضیوں نے ان کا جتنا جیسا ویروض کیا اس سے اُلٹی ان کی اکھل بھارتی ایمیز بنی سو اپنے کو بھاگی دیوک یا ڈیوائن کرپا کا ایک کھٹکا ہے اسے جب میں نے ایشور میں ان کی آستہ کے پہلو کے ساتھ پوچھا تو ان کا یہ ذواب تھا لیکن ہم لوگ تو کہتے یہ کرو وہ کرو کہ وہ کوئی ایجٹ ہے گیا پرماتما نے ہمیں بھیجا ہے پرماتما ہم سے جو کروائے گا ہمیں کرنا چاہیے پرماتما جو صدبدی دے گا صدبدی کے آدھار پر چلنا چاہیے بچپن سے لے کر ابھی تک آپ کا role model کون رہا بیسے میں بچپن سے سوامی بیوکان کے ویچاروں سے پربابیت رہا اور پڑھنے کا بھی میرے گاؤں کی لیبری تھی تو جاتا تر وہ ہی ملتا تھا اور اس میں مولی تہبات دیش وقت کی ہوتی تھی بیتو سنیاسی تھے آستھ آدھ پرماتما میں وشواث کرنے یہ چیزیں پڑھا ہوں بچپن میں تمام طریقہ صحیح تھی میرے جیسے میرے گاؤں میں جو لائبری تھی چھوٹا سا گاؤں چھوٹا سا پریوار لائبری میں پڑھتا رہتا تھا لیکن ایک ستھی ایسی کہ میرا اس سندات ٹوٹ گیا ہے ان دنوں تو جو نئی چیز جاتی ہے اس باتیں ہیں ان چیز کو دیکھتا رہتا تھا ان دنوں تو میں پڑھ نہیں پاتا پر ان دنوں آپ دلچسپی کوئی ہو بھی کچھ ایسی دلچسپی فیلم سنگیت پستک زیادہ کوئی دلچسپی ہے یا سمجھ نہیں بلکل نہیں بل رہا دلچسپی تو بہت ہے مجھ سنگیت سننا اچھا لگتا ہے سنگیت کلاسیکل یا کچھ it depends instrumental سنگیت زیادہ پسند آتا ہے اور میں مانتا ہوں وہ چیترہ جگاتا ہے اور بھارت کا سنگیت تو من کو ڈلاتا ہے پسچیم کا سنگیت تن کو ڈلاتا ہے تو جو من کو ڈلاتا جار زیادہ پسند آتا ہے تو سنگیت بھی پسند ہے مجھے پہاڑوں پہ جا کر تہل نا بہت اچھا لگتا ہے ہمالے میری پریے جگا رہی ہے جیسا پسند تو ہے لیکن بنیادی طور پر سنگ کے تمام دوسرے پرچارکوں کو دیکھتے ہو یہ دیکھتے ہو آپ کی جو دلچسپ ہیں آپ درس سے لے کر آپ کی جو اسٹائل ہے آپ کی جو انداز ہے وہ بہت الگ سے لگتے ہیں اس کی تاریخ بھی بہت ہوتی ہے یہ ایڈیٹر دوے کلر کے لونگی پہنتا ہوں تو میں اپنا اور میں کمبل پہ سوتا تھا پہلے کمبل پہ بیٹھا تھا اکھبار پڑے تھے کچھ کتابیں پڑی تھی اور ایک تامی کے لوٹے میں پانی بھرا پڑا تھا اور پلاسٹک کے خورسی تھی میں نے کو بیٹھائی کمرے میں رہتا تھا ایک رولنگ پارٹی کا مہسرچیف تھا میں اتنے بڑے دیش کی رولنگ پارٹی کا میں ارگنائزنگ مہسرچیف تھا میں ایسے رہتا تھا ان کو بٹھایا میں نے ان کو پوچھا چائے پیوگے کیا تو لہا پیوں گا تو میں ایک گلاس لے کر باہر گیا پھوٹ پریشان تھے وہ کیا کام تو بتائی سبح آئے تو کچھ تکلیف ہوگی نہیں کچھ کام نہیں کوئی پترکار سبح اٹھ آجائے سمبھا بھی نہیں کچھ تو ہوگا مرگ نہیں تم آج بتا دو تو ایسا ہے کہ ہمارے مگیجن نے تائق کیا ہے کہ رس س بیکگراؤنڈ کے لوگ پرچارک راجنیتی میں آئے ہیں ان کی جیون شیلی بدل گئی ہے تو اس پر ہم ایک سٹوری کرنا چاہتے اور اس میں آپ کا بھی نام ہے کہ آپ کی جیون شیلی بدل گئی ہے میں نے کہ جو دیکھا تو دیکھ کر کہ میں پریشان ہوں کہ میں سٹوری کیا کروں ہم لوگ سنتے تھے بولے ایسا ہی نہیں میں کہ میری ریکوی ہے اس سٹوری کو چھاپو دیش کا دربھا گئے ہے اس میکی جن نے اس سٹوری کو کر دیا پتہ نہیں کیا چلتا یہ سمپل میں چشمہ پہنتا ہوں لیکن لگاتے ہیں کہ میں بہت بڑی کمپری کا چشمہ پہنتا ہوں سمپل دو چیزیں ہیں کیا ساپ ستھرا جندگی نہیں ہونی چاہیے کیا جندگی ساپ ستھرے نہیں ہونی چاہیے آپ بہران ہو جی کس پرکار چیزیں چلائیں لیکن دن رات ہم کہاں لوگوں کو صفحہ دینے جائیں گے مہدی جی ایک مہد پون سوال ہے آپ کے جیون کے سب سے سخد پل یا سخد وقت کون سا رہ یا سب اور دخد کون سا وقت رہ میرے جیون میں سخد وقت ابھی آیا نہیں میرا اس سخد وقت کا لکش میرے گریب سے گریب پریوار کے پاس رہنے کو جب گھر ہوگا بودھوں کے لیے دوائی کی ویوستہ ہوگی بچوں کے لیے سکھشا ہوگی کسان کو آت مہت نہ کرنی پڑتی ہوگی مول جو ویچار جو پرچار وقت بنتے ہوئے ویچار مول ویچار ایسی میری جب بھارت مات ہوگی ایسا میرا دیش ہوگا تب جا کر کہ مجھے سنتو سوک ہوگا تب تک سوک کیسا چین کیسا دکھ ایک انتیم سوال کہ سنگ اور رس سنسکار سے آپ نکلے ہوئے میں اس میں ایک ساموہی تا ایک اس کو لے کر یہ بہت کا جات ہے آپ کو لے کر ایک موٹے طور پر یہ دھارنا بھی جیسے بنی ہوئی ہے کہ آپ اکیلے اپنے نرنائے کرتے ہیں یہ دھارنا اس تو ایک ہلکہ بھل گئے یہ آروپ چلاتے رہتے ہیں اتنا بڑا گجرات جس میں جو برلاو آیا کیا کوئی ایک آدمی لا سکتا ہے کیا بینا ٹیم کبھی سفن نہیں ہوتا ہے اور میرے ہاں آج بھی میں کہتا ہوں ٹیم گجرات ٹیم کے بینا سفن نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس اچھے لوگ نہیں ہے آپ ان کو سنتے نہیں ہے کبھی میرے ساتھ کام کر کے دیکھ اور میری سفلتہ کا مول کارن یہ ہے میں سب کو سنتا ہوں میری سفلتہ کارن یہ ہے میں سب سے رائے مسورہ کرتا ہوں ہاں ایک بار سب کی رائے بن جائے اور میں بچپن سے یہ ہوں مجھے اور کوئی ٹیکنک آتی نہیں میں کرنے جاؤں گا فیل ہو جاؤں گا ٹیکنک آتی نہیں مجھے سب کو سن ساتھ لینا اور سب کو جوڑ یہ میری سفلتہ کا مل بندو ہے لیکن جو لوگ موڈی کو پسند نہیں کرتے اور موڈی کے خلاف کچھ ملتا نہیں تو یہ ہی چیز چلاتے رہتے ہیں اب ان کی بھی روزی روٹی کا سوال ہے میری طرف سے ان کو اتنی مدد ملنی چاہیے میں سب درشک سے ایک پراغشنہ کرتا ہوں کہ لوگ تنتر ہم سب کا دائیت ہے چناؤ ایک لوگ تنتر کا مہا اتصو ہوتا ہے ہمیں اچھا لگے برا لگے مت جرور دینا چاہیے ہمیں متدان کرنا چاہیے کبھی بھی متدان سے کترانہ نہیں چاہیے پریوار میں شادی ہو اور پچاس کام ہو بھین کر گرمی ہو پھر بھی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا ہے آپ متدان اوش شکر ہے لوگ تنتر کی وہی سب سے بڑی طاقت ہے بہت بہت دنیو میری طرف سے میری ٹیم اجید دیویدی سرطی ویاس اور ای ٹیوی ہے جگدی چندرہ کی طرف سے بہت بہت دنیو تو یہ تھا بھاج پا کے پردھان منتری پت کے پر تیاشی نیریندر موڈی کا ای ٹیوی نیٹ ورک کو دیا گیا چھاسٹ منٹ کا انٹری دھرم جوتش اور گرنثوں کے مددے پر حالانکہ فیس ویلیو پر نیریندر موڈی یہی کہہ رہے ہیں کہ مندر مسجد میں کیول جانے سے یا مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں محنت کرنی ہوگی یا دوسرے شبدوں میں عشور انہی کی مدد کرے گا جو اپنی مدد خود کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود میں ہریشنکر ویاس کے اس آقلن سے سہمت ہوں کہ شاید کوئی دیوی کرپا اس دیتی پر ضرور ہے اس بات کو صد کرنے کے لیے میں ایک قصہ آپ سے درشموں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دو ازار ایک میں سات اکٹوبر کو جو پہلی بار لیندر موڈی کو گزرات کا مکھ منتری نیپ کیا گیا اس سمیں اٹل بیہاری پردھان منتری تھے اس گھٹنا سے ٹھیک چھے مینے پہلے جیپور کے پرسید جوتش ڈوکٹر کیادار شرمہ دلی کے ہمانچل صدن میں جندر موڈی سے ملے اس سمیں موڈی ہمانچل کے سنگ پرچارک ہوا کرتے تھے اس سمیں رنجن بھٹا چارے ہمانچل کے تدکالی مکھ منتری دھومل اور اوم پرگاش سکلے چا وہاں پہ موجود تھے ان سب کے بیچ جوتش کیادار شرمہ نے یہ کہا کہ آپ 6 مہینے کے اندر مکھے منتری بنیں گے اور پہلی بار آپ 7 اکٹوبر کو شپت لیں گے تو نیندر موڈی نے کہا کہ کیادار بھائی ہم لوگ سنگ پرچارک ہیں ہم جنتا کی سیوہ میں سنکیت ہیں کہ کوئی کوئی دیوی کرپا یا ایشوری سنیوگ موڈی کے پکش میں رہتا ہے جو انہیں ستہ اور کرسی کے قریب لاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ نیندر موڈی کے دل و دماغ پر ان کی سوچ پر ان کے وچاروں پر ان کے راج نیتک درشن پر سوامی ویبیقالند لال بھادر شاستری اور اٹل بحری واجپی کا پرحاو ایمپیکٹ انفلینس صاف طور پر دیکھنے کو ملتا ہے لال بھادر شاستری کانگریس کے پردھان منتری تھے کانگریس پارٹی سے تھے لیکن اس کے باوجود موڈی شاستری کے مرید ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو نعرہ جی جوان جی کسان شاستری نے دیا تھا وہ ایک لوگ پریہ نعرہ تھا اس میں ایک کمیٹمنٹ تھا ایک سوچ تھی ایک فلوسفی تھی اور اسے آج پھر سے موڈی ریوائیو کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پہلی بار میندر موڈی نے اپنی پرسنل لائف کو اس چینل جب حریشنکر ریاض نے ان سے کیا تو مسکر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو کپڑا میرے تن پر سوٹ کرے گا وہ ہی پہنوں گا جو مجھے اچھا لگتا ہے اس میں دوسروں کو کیا اپتی ہو سکتی ہے تو کہنے کا تاتر یہ ہے کہ کافی کمانڈ میں ہیں کونفیڈنس کہ کتابوں سے میرا سممن ٹوٹ گیا ہے آج کل میں زیادہ کتابیں نہیں پڑھ پا رہا ہوں گاؤں کی لائبرری میں جب کتابیں تھی جتنی تھی اتنی ہی پڑھتا تھا تو اس طرح کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے اس انٹرویو میں شاید پہلی بار کہیں ہیں اور اپنے سرل بکتتو کو جیسا کہ دعوی کرتے ہیں اسے انہوں نے ہمارے درشوں کے سامنے دیش کے سامنے جنت کے سامنے رکھنے کی کوشش ای ٹی وی کی معرفت کی ہے ایک اور بہت پون بات موڈی نے اس انٹرویو میں کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹر نہیں ہیں کا ان سب کے پرتی سچیت ہیں اس انٹرویو میں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں میں ادھنائک وادی نہیں ہوں میں فیصلے نہیں تھوپتا ہوں میں لوگ تانترک طریقے سے پارٹی میں کام کرتا ہوں میں سارے فیصلے سب ساتھ بٹھا کر ہوں اور موڈی کی بات میں کچھ دم بھی لگتا ہے کیونکہ ہم دیکھ تیر ٹکٹ وطرن کا کام سن سدی بور کی بیٹھک میں باقی سب جگہیں تو نشیط طور پہ کم سکم فیس ویلیو پہ یہ ضرور نظر آتا ہے کہ موڈی لوگ تانتری ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں اور کلیکٹیو لیڈرشپ کا روپ دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اسی لیے موڈی کی یہ ساپ سوچ ہے کہ پردھان منتری کو ایک ایسا راشت نائک ہونا چاہیے جو ہر دل پہ ہر آدمی کے حردیر پر راج کرے اور جب بھی اس کی سوا ہو تو لاکھوں لوگ کروہوں لوگ اسے سننے کی لیے امڑ اسی تارگیٹ کو اسی درشن کو موڈی نے اپنے سامنے رکھا ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ آج نورث اسٹ کی پبلک میٹنگز میں ویس بنگال کی پبلک میٹنگز میں بڑی سنکھیا میں لوگ موڈی کو سننے اور دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ سچ موڈی ریسن ٹائمز کی ایک پولٹیکل میٹری ہے جسے ہم سوال نہیں کر پا رہے ہیں اس سے کل ملا کر ایسا لگتا ہے کہ سولہ مائی کے لوگ سوال چنان پرنام آنے سے پہلے ہی نریندر موڈی شاید مانسک روپ سے پردھان منتری پت کی شپت لے چکے ہیں اور او اٹھارا یا انیس مائی کو راشپتی بھون میں ہونے والا شپت گرین سمار ہو ان کے لیے مات ریک اور چاریت ہے لیکن دوسری اور راحل گاندی کے نیترطوں میں کونگرس نے کمر کس رکھی ہے کہ کسی بھی صورت میں نیہندر موڈی کو پردھان منتری نہیں بننے دیں گے چاہے اس کے لیے دوسرے دلوں کے ساتھ مل کے ویکلپک مرچہ بنانا پڑے اور کسی دوسرے رکھتی کو باہر سے سمرتن دینا پڑے اس لیے اب ایسی استطیق میں اس سکتہ کے بات کو لے کے ہے کہ نیہندر موڈی نیہندر موڈی کیمپیئن بھی فلوپ ہو جاتا ہے اب یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے مجھے ازازہ دیجئے کل پھر ملیں گے اسی چینل پر اور اسی سمجھے موسیقی